ہیلو ایبریون ویلکم تو سٹاڈی ٹائم ویت نیو انفارمیٹیو ویڈیو UPSC کا جو EPFO کا اگزام ہے اس کے ساتھ ہی کل آپ کا UPSC کا جو NDA کا اگزام ہے اس کے ساتھ SSC CHSL کا اگزام ہے یہ اگزام جو ہے لگاتار چل رہے ہیں جو SSC CHSL یعنی کی 10 پلس 2 کے اگزام ہے وہ ڈیلی ڈیلی چل رہے ہیں اور بیماری اتنی تیجی کے ساتھ فیل رہی ہے آپ لگاتار نیوز سن رہے ہوں گے کہ ڈیلی کے 2 سے 2,5 لاکھ کیس روج آ رہے ہیں اور موتوں کا آکڑا ڈیلی ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے میں جو بچے ہیں ان کو اس طرح باہر نکلنا اور یہ اگزام دینے کے لیے مجبور کرنا تو سمجھنا چاہیے ان آیوگوں کو کہ جو ابھی پیپر چل رہے ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیں استغیت کر دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ گھر میں رہیں اور جو سپر اسپریڈر ہیں وہ نہ بن جائے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سبھی کا سینٹر اپنے ہی سہر میں ہو UPSC EPFO کا اگزام دیکھئے آپ بہت دور دور لوگوں کے سینٹر گئے ہیں SSC CH جو CHSL ہے اس میں بھی سیم ہے NDA کا کل پیپر ہے اس میں بھی سیم چیز ہے تو یہاں پر ٹویٹر کیا جا رہا ہے آپ مودی جی کو امیت سا کو اور بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں UPSC کو سبھی کو ٹویٹ کریے اور جو یہاں پہ یہ تین آپ کو ہیسٹیک دکھ رہے ہیں یہ ہیسٹیک آپ کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں ہیسٹیک آپ کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ اپنی بات بتا سکیں آپ کو اپنی بات بتانی ہے کہ دیکھئے یہ ساری سمسیاں ہی اتنی ساری بیماری یہ ایسے فیل رہی ہے اور ہر جگہ فیل رہی ہے ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ فیل رہی ہے اور یہ جو تینوں ایگزام ہیں پورے دیس میں کنڈکٹ ہونے والے ہیں ایسا نہیں کہ کسی ایک پردیس میں ہونے والے ہیں سبھی جگہ ہیں بہت سے بچوں کے میسے جائیں کہ سر اس ایگزام کو پوسٹپون کرائیے پوسٹپون ہونا چاہیے کیونکہ بیماری اتنی تیجی کے ساتھ فیل رہی ہے وہیں بہت سے بچوں کا عمد یہ بھی ہے کہ ایگزام جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہنے چاہیے اور جو ایگزام آگے آنے والا ہے وہ ہونا چاہیے وہ صحیح بات ہے آپ کی کہ ٹائملی ایگزام ہونا چاہیے لیکن ابھی کی پرستطی ایسی نہیں ہے کہ ان ایگزام کو کرایا جائے باقی جو ایگزام ہو رہے ہیں اگر آیوک کرائے گا تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو دینے جانا پڑے گا لیکن پھر آپ اپنی ہی فیملی کے لیے خطرہ بن جائیں گے بہت سے بچوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ اس سے اچھا تو پیپر دینے سے اچھا تو ہم مر ہی جائیں لیکن پیپر دیکھے آئیں گے تو ایک یہ تو رہے گا کہ چانچز ہیں کہ کوویڈ ہو لیکن اگر نہیں دیئے تو بے روزگاری سے تو مر رہے ہیں تو وہ بات سبھی پہ لاغو ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آپ کو یہ سپیشل ہے کہ آپ بے روزگار ہیں سبھی بے روزگار ہیں تو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے نہ کیول آپ اپنے لیے کہ آپ واریئر بن کے چلے جائیں گے پیپر دینے آپ اپنی فیملی کے لیے وہ ہو جائیں گے آپ کے گھر میں بڑھے بجرگوں کے ان کے لیے خطرہ ہوگا آپ تو چلیے ٹھیک ہے ہن سٹرونگ لیکن اپنے پریوار کے لیے سوچئے فیملی کے لیے سوچئے کہ آپ جب پیپر دے کے لوٹیں گے گھر میں اور پھر لوگ ڈاؤن بھی لگا ہوا ہے کہیں کہیں دلی میں لگا ہوا ہے وہاں بھی پیپر چل رہے ہیں یو پی میں ہر سنڈے کو لوگ ڈاؤن ہے ایکزام بھی سنڈے کو ہے یو پی ایس سی ای پی ایف او کا این ڈی اے کا تو یہ ٹویٹر کیمپین ہے سنڈے کو صبح گیارہ بجے اٹھارہ اپریل یعنی کی کل اور کل صبح گیارہ بجے سے یہ ٹویٹ میں آپ کو لگ جانا ہے حالکہ ابھی سے آپ کو لگ جانا ہے باقی کل سبھی کو ایک ساتھ آکے کرنا ہے باقی آپ کی پڑھائی جیسی چل رہی ہے ویسے کنٹینیو کرتے رہی ہے بس کل صبح سنڈے جیارہ بجے سے دھیان رکھیں کہ یہ کرنا ہے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کرنا ہے دیکھیں لگاتار بہت سے بچوں کے میسے جائیں اور پورے دیت سے آئیں مہاراست سے انہوں نے بیجا ہوا ہے کہ مہاراست اسٹیٹ میں جو سیچویشن وہ بہت خراب ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے ٹرین بھی نہیں چل رہی ہے کہیں رک رہی ہے کہیں نہیں رک رہی ہے ایکزام ہوگا تو ہم کیسے جائیں گے کورونا ہوت سپاٹ ہے بہت سی جگہ پہ یہ دیکھیں کولکتہ سے انہوں نے میسج کیا ہے انکیتہ جل جی نے اور بول رہی ہے کہ یہاں پہ سیچویشن صحیح نہیں ہے بلکل ایک دم بچوں کے میسج آرہی ہیں کہ سر پوشٹ پان ہونا چاہیے اور ٹو تھرڈ جو بچے ہیں ایک میں نے پول بھی کر آیا تھا جس میں ٹو تھرڈ بچوں نے بولا ہے کہ ایکزام جو ہے پوشٹ پان ہونا چاہیے ون تھرڈ بچے بول رہے ہیں کہ ایکزام ٹائیم لی چلتے رہنا چاہیے ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے ہونا چاہیے ٹائم لی ہونا چاہیے لیکن ابھی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ ٹائم لی ہو یہ پونے سے میسیج بھیجیں بھائی ساپ اور بولیں کہ پونے میں بھی سیچویشن خراب ہے ہر جگہ پورے دیش میں سیچویشن خراب ہے یہ بھارتی چندرہ جی کولکتہ سے بھیجی ہوئی ہیں بول رہی ہیں کہ سیچویشن بہت خراب ہے پوسٹ پون ہونا چاہیے بکاس دوبیدی جی نے بولا ہے یہ بھی بولے ہوئے ہیں کورونا فائٹر ہیں یہ تو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پورے دیش کے بچے بول رہے ہیں کہ جو ایگزام ہے وہ پوسٹ پون ہونا چاہیے پوسٹ پون ٹویٹر کیمپین کرو یہ ساری چیزیں بچے بول رہے ہیں کہ کرنا پڑے گا ایگزام پوسٹ پون کریے ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو ہر جگہ تو لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کسی دن سنڈے کا ہے کسی کہیں پہ چودہ دن کا لگا ہے مہاراست میں لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بچے جائیں گے تو کیسے جائیں گے اگر سنڈے کو ایگزام بھی ہے تو جب لوگ ڈاؤن ہے مان لیجے جن کے پاس پرسنل واہن ہے وہ چلے جائیں گے لیکن باقی بچے کیسے جائیں گے بول دیں گے آپ ٹرین سے چلے جائیں گے پھر وہاں پہ آٹو رکشہ اور ای رکشہ یہ کچھ ملے گا کیا تیرہ چودہ کلومیٹر اگر دور سینٹر ہوگا تک کیا بچے پیدل جائیں گے وہاں کسی سے بھیک مانگیں گے بتائیے سوچنا چاہیے آئیوگوں کو کی لگاتار ایسے میسج بہت سے بچوں کے میسج جا رہے ہیں کیسر ایگزام پوسٹ پان ہونا چاہیے اور بچوں کا سینٹر بھی EPFO کا تو سینٹر بہت دور دور بھی جائے لکنو کی ایک لڑکی ہے اس کا سینٹر آگرا گیا ہے اب ایک بچے تھے انہوں نے بولا ہے کہ ایگزام سینٹر چوز کرنے کے لیے بھی لاتا تو لوکل سینٹر چوز کرنے کی ایک option بہت سی جگہ نہیں تھے جیسے کہ پریاغ راج کا نہیں خالی تھا لکنو کا نہیں خالی تھا اور بھی بہت سے جگہ تھے تو جو پریاغ راج کا ہے اس نے کہیں بنارز بھرا کہیں لکنو بھرا کہیں جائپور بھرا کسی نے بھوپال بھرا کسی نے گاجی آباد بھرا تو اب وہ دینے کیسے جائے گا جب لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے سوچنا چاہیے اور یہ EPFO کا جو ایگزام ہے پورے دیس میں ہے لگاتار بچوں کے میسج آئے ہیں کہ یہ ایگزام جو ہے اتنی critical situation میں کیسے کروا رہے ہیں دھیان دینا چاہیے تو نشجد طور پر اگر آیوگ نہیں سن رہا ہے تو آپ آیوگ کو mail کریے message کریے ان کا جو query والا نمبر ہے اس پہ phone کریے اور سنڈے کو صبح 11 بجے یہ آپ کی campaign رکھی گئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کیول EPFO کے لیے ہے کیول NDA کے لیے سبھی کے لیے ہے NDA والے ابھی سے لگ جائیں سبھی لوگ ابھی سے لگ جائیں جس کو جتنا time مل رہا ہے دو چار tweet کرتا رہے اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوں سب کو tweet کرتے رہے اور NDA TV کو تو خاص طور سے کرتے رہے NDA TV نے کل متہ اٹھایا بھی تھا کہ جو NDA کا ایگزام ہے وہ postpone ہونا چاہیے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے باقی آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو کیول اپنا ایگزام postpone کرانا ہے SSC CHSL والوں کا بھی سوچنا ہے اور انہیں بھی EPFO والوں کا سوچنا ہے باقی سبھی کا سوچنا ہے تو یہاں پر یہ آپ کو تین ہیسٹیک دیئے گئے ہیں postpone all exams postpone SSC CHSL postpone EPFO exam تو تین ہیسٹیک یوز کریے اور اپنے من کی جو بات ہے وہ لکھئے تاکہ ان کے من تک پہنچے اور انہیں پتا چلے کہ ہاں بچوں کے ساتھ کھلوال نہ کیا جائے کیا ہم اور یہ سب بچے دیش کا بھویسے نہیں ہیں کیا صرف CBSC بولڈ والے ہی UP بولڈ والے MP بولڈ والے یہی دیش کا بھویسے ہیں یا پھر اس میں سے جو بچ جائیں گے مرنے کے بعد جو سارے مر جائیں گے اور پھر جو ان میں سے بچیں گے تو وہی دیش کا بھویسے بچیں گے تو دھیان دینا چاہیے سرکاروں کو کی آدھی یا دوری پر کریہ کر رہے ہیں سنڈے کو لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں یہاں ایگزام ہیں کیا admit card دکھا کے آپ چلے جائیں گے تو کیا coronavirus آپ کا admit card دیکھ کیا آپ کو نہیں آپ کو effect کرے گا نہیں آپ پہ آئے گا مطلب کیا سوچ رہی ہے سرکار کیا کر رہی ہے آیوگوں کو بھی دھیان دینا چاہیے کی پرکشاں کو ان کو ابھی کے لیے استغیت کر دینا چاہیے پھر جیسے ہی جل اگر استثیتی صحیح ہوتی ہے تو پھر انہیں اپنی پرکشاں کروا لینی چاہیے تو یہ سنڈے کو کیمپین رکھا گیا ہے آپ سبھی اس میں صحیح کریے چاہے وہ SSC والے پچے ہو UPSC والے ہو NDA کا ایگزام دے رہے ہو کوئی بھی ایگزام دے رہے ہو کوئی بھی پرکشا ہو سبھی لوگ یہ کریے اور ٹویٹ کریے لگاتار ٹویٹ کریے بڑے بڑے لوگوں کو ٹیک کریے یہی آپ کے پاس راستہ ہے ورنہ پھر کیا ہے موت کے موہ میں تو آپ کو ڈھکی لائی جا رہا ہے تو جائیے گا Thank you